دو کہانی کے شروع میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کسی جگہ پر کھودائی کر رہا تھا لیکن اس جگہ کے بارے میں اس سے پتہ نہیں تھا یہ جس جگہ پر کھودائی کر رہا تھا وہ ہیل یعنی جہنم نرک قدرواتا تھا اب اس نے کھودائی کرتے کرتے اس راستے کو کھول دیا تھا جس میں سے ساری ہیل کی آتمائیں واہر آ سکتی تھی یہ سب وہ آتمائیں تھی جنہیں سزا کے طور پر ہیل میں بیچا گیا تھا اب اس نے غلطی سے راستہ کھول تو دیا تھا جس بارے میں وہ خود بھی کچھ نہیں جانتا تھا تب بھی ایک بہت طاقتور آدمہ اس آدمی کے جسم میں آ جاتی ہے اور اس پر قابو پا لیتی ہے اب اس کے بعد ہم ایک مہینے کے بعد کسی دیکھتے ہیں جان دوسرے ٹاؤن میں وہاں کا شیریف اپنی بیٹی کو سریشن پر لینی آیا تھا اس کی بیٹی ایک لٹکے کے ساتھ آئی تھی جس سے وہ شادی کرنے والی تھی پر شیریف کو وہ بالکل بھی پسند نہیں تھا لیکن تب بھی یہاں پر کچھ گنڈے آ کر حملہ کر دیتے ہیں شیریف بھی ان پر گولیاں چلاتا ہے پر حصی لڑائی کے دوران شیریف کو ایک گولی لگ جاتی ہے اور وہ مر چاہتا ہے اور جو گنڈے ادھر آئے تھے وہاں سے سب لوگوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہیں اب شیریف بننے کے بعد سیدھا ہیونج یعنی چنلت میں چلا جاتا ہے یہ سیدھا رائی پیڈی ڈیپارٹمنٹ میں آ گیا تھا ریسٹن پیس ڈیپارٹمنٹ میں یہاں پہ آتے ہی شیریف کی ملاقات ادھر کی ہیڈ سے ہوتی ہے اس ہیڈ نے شیریف کی پوری فائل پڑھ لی تھی جس کے بعد وہ اس کو نوکر دینے کا کہتی ہے اب تراصل بات یہاں پر یہ تھی کہ اس لڑکی نے شیریف کے فائل میں یہ پڑھا تھا کہ اس نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے اور لوگوں کو بھی بچایا اسی لئے تو شیریف کو سیدھا ہیون میں بچا گیا تھا یہ صرف اچھی آتماوں کو ہی بیجا جاتا تھا اب ہیڈ شیریف کو بتاتی ہے کسی وجہ سے زمین پر ایک مہینے پہلے ہیل کا درازہ کھن گیا تھا اور وہاں کی ساری آتمایں زمین پر آ گئیں لوگوں کے اندر جا کر ان پر قابو پا لیتی ہیں ان کو اپنی طریقے سے چلاتی ہیں اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے دنیا میں دوبارہ سے زمین پر جا کر تب آتماوں کو پکڑ کر ہیل میں واپس بیجنا ہے یہ سب باتیں سنکر شیریف بہت خوش ہوتا ہے وہ بھی دوبارہ سے دنیا میں جا کر اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا اور خوشی خوشی ہاں کر دیتا ہے وہ اتنا خوش تھا کہ کانٹریکٹ کو بھی نہیں پڑتا اور سائن کر دیتا ہے اب اس کام کے لیے ہیڈ اسے خاص ستم کی گن بھی دیتی ہے جن سے وہ زمین پر آنے والی آتماوں کو مار سکتا تھا وہ ہیڈ بتاتی ہے تم اس گن کو کسی بھی آتما پر چلاو کہ وہ سیدھا ہل میں پہنچ جائے گی اب جس کے بعد شیریف کو دنیا میں زمین پر پیش دیا جاتا ہے وہ وہاں پر آتے ہی ایک لڑکی سے ملتا ہے جس کا نام جین تھا جو اس کام میں اس کی ساتھی تھی اور اس کا ساتھ دے گی ادھر ہی ٹاؤن میں ہم کچھ گنڈوں کو دیکھتے ہیں جو ایک بینک میں آ کر پیسے تو نہیں لوگتے وہ لوگوں کو پگڑ کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے اب شیریف نے ادھر آ کر اپنے گھر چلا جاتا ہے پر جین اس کو اس کی بیٹی سے ملنے کے لیے روکتی ہے وہ کہتی ہے تمہاری بیٹی تمہیں نہیں پہچانے کی تمہیں واپس سے دنیا میں آنے کی اجازت تو ملی ہے پر تمہیں تمہارا اپنا جسم بلکہ کسی اور کا جسم ملا ہے اب یہاں پر ہم جین اور شیریف کا اصل چیرہ دیکھ پاتے ہیں ان دونوں کو دو عورتوں کا جسم دیا گیا تھا جاننے کی عام انسانوں کو یہ دونوں نہیں دکھائی دیں گے کیونکہ یہ مر چکے تھے اور اگر تم اپنے بیٹی سے پیار کرتے ہو اگر تم اس کو سب کچھ پتا بھی دوگے تو وہ نہیں سمجھ پائے گی کہ اصلیت سچائی کیا ہے یہ سباتے سننے کے بعد شیریف کو کافی دکھ ہوتا ہے اور وہ اپنی قبر کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے تب یہ دو شیریف کا دوست آتا ہے یہ بھی ان کو نہیں پہچان پاتا اسے بھی یہ دونوں دو عورتیں ہی نظر آ رہی تھی وہ ان کو بتاتا ہے کہ شیریف کی بیٹی کو کچھ گنڈے پکڑ کر لے گئے ہیں اب جلدی سے یہ ان گنڈوں کا پیچھا کرتے ہیں یہ وہی آدمی تھے جنہوں نے پینک کے کچھ لوگوں کو بھی پکڑا تھا یہ دونوں ان کو پکڑنے کا پلائن کرتے ہیں جین ان کے سامنے جا کر بتاتی ہے کہ میری بہن ایک پہاڑی سے گر گئی ہے جیسے ہمیں پتا ہے کہ یہ دونوں عورت کی روپے نظر آتے ہیں وہ کہتی ہے اسے کافی زیادہ چھوٹ لگی ہے اسے مدد کی ضرورت ہے پہلے تو وہ مدد کرنے سے منع کر دیتے ہیں جب جین انہیں پیٹسوں کا لالش دیتی ہے اب ان کے دو آدمی مدد کیلئے آتے ہیں جہاں پر جین کی مہن جانی شیریف نیچے گرنے کا ناٹک کرتا ہے لیکن اچانک سے یہ لگونیں بہت مارتے ہیں اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہن جاتے ہیں جہاں پر سب لوگوں کو پنجرے میں قید کر کے رکھا گیا تھا مگر اس پنجرے کو کھولنا کافی زیادہ مشکل ہو رہا تھا تب یہ در جین کو ایک آئیٹی آتا ہے اس کے پاس جاردوئی پانی تھا وہ ایک آدمی کے اوپر پھینک دیتی ہے دراصل اس آدمی کے سینے پر گول نشان تھا یون لوگوں کے جسم پر ہوتا تھا جن کے اندر ہیلکی آتما ہوتی تھی اسی لیے جین نے اس آدمی پر پانی پھینکا تھا اب جیسے یہ پانی اس کے اوپر پھینکتی ہے اس کے اندر کی آتما باہر نکل کر پورے پنجرے میں پھیل جاتی ہے جس وجہ سے پنجرہ ٹوٹ جاتا ہے اور سب بھی باہر آ جاتی ہے ادھر شیریف گن نکال کر آتما اوپر چلانے لگتا ہے اور سب کو دوبارہ سے ہیل نرک میں بھیج دیتا ہے یہاں پر ان کو سکنی نام کا لڑکا ملتا ہے جس کے اندر بھی ہیل کی آتما تھی اور یہ اس آتما کے لیے ایک کام کر رہا تھا اور اس کے پاس تمہاری جسی گن بھی ہے وہ آتما شیریف کو بتاتی ہے جو اس لڑکے کے اندر تھی مجھے غلطی سے ہیل میں بھیجا گیا تھا وہ صرف چوری ہی کرتا تھا میرا تم بڑا گناہ نہیں تھا اب شیریف اسے پوچھتا ہے اسے تصویر دکھا کر یہ آدمی کہاں پر ملے گا وہ سب لوگوں کو آخواہ کر کے لے جا رہا ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ آدمی سب کو پکڑ کر اسی آدمی کے پاس لے جاتا ہے جس کے اندر ہیل کی ختمناک آتما ہے اور وہ سب کو اس چکا پر بیج دیتا ہے جہاں پر ہیل کا دروازہ ہے پر کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ اس آدمی کا آخر مشک کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے اسی لئے شیریف جین بھی اسکینی کو لے کر دو جانے کا فیصلہ کرتے ہیں وہاں پہنچ کر وہ دیکھتے ہیں کہ سارا ٹاؤن خالی تھا ادھر بہت کم لوگ تھے یہ جہاں کے میر کے پاس جاتے ہیں اور اس کے ہوتل میں ایک کمرہ مانگتے ہیں پر میر تو عورتوں کو دیکھ کر جانے جین اور شیریف کو دیکھ کر کمرہ دینے سے منع کر دیتا ہے پہ یہ دونوں اپنی گن دکھا کر اسے کمرہ لے لیتے ہیں جس کے پاس یہ وہاں پر ٹاؤن کی ایک عورت سے پوچھتے ہیں کہ ٹاؤن کے سب ہی لوگ کہاں پر ہیں وہ عورت ان کو بتاتی ہے کہ ٹاؤن کے میر نے ایک اخواہ اڑائی تھی کہ پاس ایک کفاہ میں کھدائی کرنے پر بہت سارا سونا ملے گا جس وجہ سے لالچ میں سب لگ ادھر چلے گئے اور واپس نہیں آئے پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی اس چکا پر جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر بات کیا ہے یہ سکینے کو باندھ کر چلے جاتے ہیں کیونکہ ابھی تاکہ نصف پھروسہ نہیں تھا اب جاتے ہوئے راستے میں ایک آدمی ملتا ہے جس نے ماسک لگایا ہوا تھا وہ بتاتا ہے ٹاؤن میں ہیل کا دروازہ کھنے کی وجہ سے وہاں کی گیس ٹاؤن میں پھیلتی جا رہی ہے یہ آدمی طرح سے جہاں کا میر ہی تھا جس نے ماسک لگایا ہوا تھا وہ کہتا ہے میں بھی اس آدمی کے پاس کیا تھا جب سے اس نے یہ ماسک لیا تھا یہ بھی اس آدمی کی کنٹرول میں تھا اس نے اب بھی اففافہ لائی تھی کہ پورے ٹاؤن میں ادھر گفہ میں بہت سونا ہے کبھی ادھر اس آدمی کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں جس آدمی کے اندر خطرناک آتمہ تھی یہ سابین کو پکڑ کر جیل میں برن کر دیتے ہیں اب یہاں پر ان سے ایک لڑکی ملنے آتی ہے یہ لڑکی بھی آر آئی پی ٹی کی ایجینٹی تھی لیکن یہ لڑکی ماں کی ہتھیاروں کو چورا کر زمین پر ہی چھپ کر رہ رہی تھی جین کو اس لڑکی پر بہت غصہ تھا کیونکہ اسی کی وجہ سے ساری ہتھیار اس خطرناک آتمہ کے پاس بھی تھی جو اس آدمی کے اندر تھی اور یہی وجہ تھی وہ سب کو ہرا رہا تھا اب اس لڑکی کے جانے کے بعد جین بہت سوچتی ہے اس کو اس آدمی کا پلین سمجھا جاتا ہے وہ کہتی ہے جب چانل پوری طرح سے لال ہو جائے گا تو وہ آتمہ جو اس آدمی کے اندر ہے ہیل کے دروازے کو ختم کر دینا چاہتی ہے تاکہ ساری آتمائیں دنیا میں آ جائیں اور ہیل کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھل جائے اور اگر ایسا ہوا تو ساری آتمائیں زمین پر آئیں ہر جگہ ان کا قبضہ ہوگا اور پھر وہ ختمناک آتمائیں راج کریں گی سب انسان مٹ جائیں گے شیریف بھی سب سن کر کافی حیران ہوتا ہے تب ہی یہاں پر سکینی آ جاتا ہے اور ان دونوں کو بچا لیتا ہے اور ساتھ ہی ایک آغت دکھاتا ہے جس پر سب رکھا تھا جب شیریف کے کنڈوں کے حملے میں موت ہوئی تو سکینی نے اسے نہیں مارا تھا یہاں پر اس پہل الزام تھا کہ اس نے شیریف پر گولی چلائی تھی وہ کہتا ہے میں نے آج تک کسی کو نہیں مارا اور سکینی کو بھی اسی عورت نے چھوڑایا تھا جس نے ان کو میر کے بارے میں بتایا تھا اب یہ سارے پلان کرتے ہیں کہ اندر کیسے جانا ہے مگر جین جاپ پر اندر جانے سے منع کر دیتی ہے دراصل جین جب انسان تھی یعنی زندہ تھی تو اس کو سب لوگ انہیں مل کر چڑیل سمجھ کر چلا دیا تھا تب سے یہ پیچاری آگ سڑھتی تھی وہ شیریف سے کہتی ہے کہ میرے پاس لڑنے کے لئے جادوری پانی ہے دراصل یہ پانی ان کی گوٹ کے آسو تھے اور اس ہیل کے راستے میں انہوں نے یہ آسو ٹالنے سے تاکہ اسے ہیل کا دروازہ بندل جائے اب وہ بارٹل وہ شیریف کو دے دیتی ہے پر وہ لینے سے منع کر دیتا ہے کہتا ہے کہ نہیں اسے میں نہیں لوں گا تمہیں خود دے اندر آ کر لڑنا ہوگا اپنے در کا سامنا کرنا ہوگا اب یہ اندر جا کر ان آدماؤں سے لڑنے لگتے ہیں خطرناک آتمہ تھی اب یہاں پر خود ہی اندر جین آ جاتی ہے وہ اس چادوی پانی کو اس ہیل کے راستے میں گرا دیتی ہے جس سے اب جتنی بھی آتمائیں انسانوں کے اندر تھی نکل کر اس ہیل کے راستے میں چلی جاتی ہیں اور وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے پر وہ آدمی ابھی بھی باہر تھا جس کے اندر خطرناک آتمہ تھی جو کہانی کے شروع میں دیکھی تھی وہ اب اس آدمی کے اندر سے نکل کر اپنے اصلی روپ میں ان کے سامنے آ جاتی ہے اور ان پر حملہ کر دیتی ہے پر وہ تو شیریف اپنی گن لے کر اس میں بچا ہوا جادوی پانی ڈال کر اس آتمہ کو بھی ختم کر دیتا ہے انہوں نے سب آتماؤں کو واپس ہیل میں بھیج دیا تھا جس مقصد کے لیے یہ دنیا میں آئی تھی یہ دوبارہ سے ٹاؤن میں جاتے ہیں جو اب لوگوں سے بھرا ہوا تھا ہر طرف چہل پہل تھی اب یہاں کا نیا میر سکینی کو بنا دیا جاتا ہے اور اس عورت کو اس کا سسٹنٹ جس نے اس کو بچایا تھا سکینی کے اندر جو آتمہ تھی کہتی ہے میں ہیل میں نہیں جانا چاہتی وہ ایک اچھی آتمہ تھی اسی لیے جین اسے وعدہ کرتی ہے کہ وہ اسے ہیون میں نجانے کی کوشش کرے گی پر تب تک اسے ادھر ہی میر بن کر یہاں کے لوگوں کی مدد کرنی ہوگی مووی کی آخر میں ہم دیکھتے ہیں جین اور شیریف مل کر شیریف کی بیٹی کی شادی میں جاتے ہیں جو ابھی بھی ان عورتوں کے روپ میں ہی تھے یہ اپنی بیٹی کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کے ڈیڈ ہیں پر وہ کچھ سمجھ نہیں پاتی اب وہ اپنی بیٹی کو گلے لگا کر اچھی دعائیں دے کر چلے جاتے ہیں یعنی کہ شیریف اب چلا گیا تھا وہ جین سے کہتا ہے کہ میں واپس آرائے پیٹی چاہ کر آرام کروں گا میں واپس چاہ کر سکون سے رہوں گا ہیون میں تب ہی جین ہستی ہے کہتی ہے لگتا ہے تمہیں صحیح طرح کونٹریک نہیں پڑا تمہیں اب اس دنیا میں رہ کر دو سالوں تک آرائے پیٹی کا کام کرنا ہوگا تم آرام نہیں کر سکتے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں ہی پر ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ مووی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا